السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامین و ناظرین آج ہم اٹھ پہری اجوائن کے بارے میں گفتگو کریں گے بعض اوقات بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا بخار کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے عدویات کے استعمال سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے مگر بخار ہے کہ جان نہیں چھوڑتا دراصل لمبے بخار ایمیونٹی کو کمزور کر دیتے ہیں حرارت گریزی کم ہو جاتی ہے افعال العذا سست ہو جاتے ہیں کیمیکلز سے بنی عدویہ طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہیں اور طبیعت سنبلنے نہیں پاتی اور بخار ڈیرے ڈالے رکھتا ہے ایسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم طبی ماہرین نے ایک ایسا نسخہ فارمولہ ترتیب دیا جو آج تک اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں میں بھاول پر سے ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں ایک دہی ہسپیٹل کے مالک ڈاکٹر صاحب جب بخار میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنا علاج کیا مگر کچھ فرق نہ پڑا میڈیسن سے کچھ افاقہ ہو جاتا تھا مگر پھر دوبارہ ہو جاتا تھا علاج ہوتا رہا مگر بخار نہیں اتر رہا تھا ان کی دادی جان نے کہا پتر بخار پرانا ہو جائے تیٹھ پیری اجوین تو علاوہ نہیں جاندا ڈاکٹر صاحب نے کہا اممہ پرانی باتیں چھوڑو میڈیکل سینس بہت رقی کر چکی ہے بہرحال بخار سے تانگ آ کر اممہ جی سے کہا کہ چلو پھر میں نوں اٹھ پیری اجوین ہی پلا دیو چنانچہ ایک ہفتہ ہی اٹھ پیری اجوین پی تھی کہ بخار ختم ہو گیا طبیعت سنبھلنے لگی یوں اٹھ پیری اجوین نے اپنا کرشمہ دکھایا سامعین اجزاء اور طریقہ نوٹ فرمالیں تاکہ انسانی خدمت ہو مغز بادام پندرہ ادد کالی مرچ دس دانے حرید سبز ایک ادد اجوائن دیسی ایک چمچ بڑا چمچ لینے چاہوال والا گلو بیل ایک ہوتی ہے اس کی لکڑی دو انچ کا ٹکڑا لینا ہے طریقہ یہ ہے مغز بادام حرید اجوین اور یہ لکڑی گلو کی کچھے پیالے میں ایک گلاس پانی ڈال کے بھگو کے رکھ دیں اگلے دن صبح کونڈے میں مٹی کا جو کونڈہ ہے اس میں لکڑی کو ڈال کے تھوڑا سا کوٹیں اور تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں یہی پانی اور اس کے بعد اس کو آپ نچوڑ لیں پن لیں تو یہ جو پنہ ہوا پانی ہے نچوڑا ہوا پانی ہے یہ آپ پہلے والے پانی میں مکس کر دیں اب دوبارہ سے کونڈے کو صاف کر کے اس میں بادام ڈالیں چھیل کے اس کا برون والا چھل کا اتار دیں اس کو باداموں کو رگڑیں اور پھر حریر کا گودہ وہ ڈالیں اس کو رگڑیں پھر اجوین ڈال کے رگڑیں اور کالی مرچ ڈال کے رگڑیں اور جب یہ گاڑا ہو جائے رگڑتے رگڑتے تھوڑا سا پانی بھی ڈالتے رہیں تاکہ رگڑائی میں آسانی ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو پانی ہے یہ اس میں شامل کرتے جائیں جب خوب سردائی کی طرح بن جائے تو ذائقہ کے مطابق اس میں مصری ڈال لیں اور اگلے دن کے لیے پھر اس کو اسی طرح بگو کے رکھ دیں اور یہ سارا جو پانی ہو گئی اپنے سردائی والا پانی یہ پی لینا ہے یہ دس سے پندلہ دن تک نہار استعمال کرنا ہے تو اس سے پرانے سے پرانا بخار دور ہو جاتا ہے اور طبیعت سمل جاتی ہے تندرستی انبول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی